بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کے ایرم سے اڈا فوٹو شاپ سی ایس سکس کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر بارہ کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ایمیج مینیو کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا آپشن ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے یہ جو ایمیج ہے اس میں جو آپشن تھے اس کے بارے میں پڑا تھا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فیلٹرز کیا ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے کہاں کہاں پہ یہ وز ہوتے ہیں باقی جو چیزیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ کور کرتا جاؤں گا یہ ان میں اتنی جو ہیں ڈیٹیل ان کی ضرورت نہیں ہے چیزوں کے یہ ساتھ ساتھ کور ہو جائیں گے اور باقی بہت زیادہ یہ احسان ہے یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس لیے ان کا نہیں بتایا رہا ہے جو جو آپشن آپ لوگ کے لیے اہم تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی یہ میں نے ایک ایمیج اوپن کی اپنے دوست کے تو یہاں پہ اب میں اس پہ فیلٹر اپلائی کروں گا سب سے پہلے فیلٹر میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کنورٹ پو سمارٹ فیلٹر ہے اگر میں یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پکچر پہ غور کریں یہاں پہ چھوٹی سی یہ ریکٹینگلر کریئٹ ہو چکی ہے اب میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیگراؤنڈ پہ لاک لگا ہوا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی اس پہ یہاں پہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے اگر یہاں سے فیلٹر میں آکے کنورٹ ٹو سمارٹ فیلٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی پکچر کی کوالٹی بغیرہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی یہ سمارٹ اوبجیکٹ کی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح ہم یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کو کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ میں کر لیتے ہیں تاکہ آپ پکچر چھوٹی بڑی کریں تو اس کی کوالٹی پہ فرق نہ آئے اس کو یہاں سے میں کنٹرول زیڈ سے ختم کر دیتا ہوں اور یہاں سے ایمیج کی کنٹرول جے سے ڈبلیکیڈ لے لیتا ہوں آپ نے اگر فوٹو شاپ یا کسی بھی ساوٹ ویر پہ گریپ حاصل کرنی ہے تو آپ لوگوں کو لازمی شارٹ کٹ پہ ابور حاصل ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ فلٹر میں آ جاؤں گا فلٹر گیلری ہے میرے پاس اگر میں اس کو اوپن کروں تو میرے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا جس میں یہ تمام میرے پاس فلٹر آ جائیں گے اس گیلری میں میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں یہاں سے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے ایکچل فیٹ ویو یہ دیکھیں اب یہاں سے آرٹسٹ میں آ جائیں تو یہاں پہ جتنے فلٹر ہیں اگر میں اپلائی کروں یہ دیکھیں ایمیج پہ اپلائی ہوتا جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی افیکٹ ٹھیک ہے ان کو فلٹر کرتی اب یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا پینٹ والا فلٹر اپلائی ہوا ہے حالانکہ لگ نہیں رہا اپلائی ہوگا اگر میں یہاں سے اس کو اوکے کروں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا تو یہ ہوتی ہے فلٹر گیلری کہ اس کے اندر سے بھی آپ جا کے وہ فلٹر لگا سکتی ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار یہ پانچ آپشن ان کے میں علیدہ آپ کو بتاؤں گا بلر میں آجائیں سب سے پہلے بلر کی کوئی بھی اپنی ایمیج یا کوئی چیز ہے وہ بلر کرنے یہ فیلڈ بلر ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ کون سا اس کا ایریا بلر کرنے یہ دیکھیں اس کا فیس یہاں سے سیلیکٹ کرنے ہو یا یہاں سے جو کرنے تو یہ سائیڈ پہ آپ کے پاس باکس اپن ہو جائیں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں اس کو بلر کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پین پوائنٹ کیا یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں پکچر کے اوپر آپ اثر نظر آ رہا ہوگا اس کو میں کینسل کرتا ہوں اس کے بعد فیلٹر بلر اسی طرح یہ دیکھیں ایریس بلر ٹل شفٹ ایوریج بلر بلر مور باکس بلر سب سے جو امپورٹنٹ ہیں وہ گاسین بلر موشن بلر سمارٹ سرفیس گاسین بلر کیا کرتا ہے یہ دیکھیں بلر کا لیا یہ آپ کی فنشنگ میں کام آتا ہے کوئی بھی چیز ہے اگر آپ نے اس کو بلر کرنا ہے یا بیک سائیڈ پہ کوئی ایمیج ہے اس کو بلر کرنا ہے یہاں سے فرض کریں اس کے یہاں سے بالوں کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اتنے ایریے کو بلر کرنا چاہتا ہوں تو فیلٹر بلر گاسین بلر یہ دیکھیں بال صرف جو ہیں وہ بال ہوں گے یہ دیکھیں بلر کر دی اگر یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے یا فیس کو بلر کرنا ہو تو اس کے لیے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتایا ہے فیلٹر میں آ جائیں گے بلر کے بعد یہاں سے لینز بلر کر سکتے ہیں موشن بلر موشن بلر سے کیا ہے تو یہاں سے ہم میں اس کو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اینگل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس اینگل میں آپ موشن بلر یہ دیکھیں جس طرح وہ حرکت کر رہا ہے اس سے سمجھیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ زیادہ تر وہاں پہ یوز ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ دھوڑ رہا ہو تو اس کے پیچھے سے اس طرح دو تین شیڈو نکر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ دھوڑ رہا ہے یا سائیکل چلا رہا ہے موٹسائیکل کوئی بھی چیز ایسی ہو اس پہ موشن یا انچار شکلیں بن جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت تیز یہ ہوا چل رہی ہو تو وہاں پہ اس کو یوز کرتا ہے یہ آپ کا اپنا مائنڈ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو فلٹر ہیں یہ کہاں پہ یوز کرنی ہے اس کے بعد یہاں سے ریڈیل ہے ریلیل کر دے گا شیپ بلر سمارٹ اور سرفیس بلر سرفیس بلر پہ آجاتا ہوں یہ اگر آپ چیرے کی فنشنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے میں اس کو ابھی زوم کرتا ہوں یہاں سے یہ لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ غور کریں اور یہاں سے میں اس کا ریڈیس انکریز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پکچر پہ ایفیکٹ یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اس کا زیرو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اور یہاں پہ بلر آپ کی پکچر پینٹنگ کی طرح ہو جاتی ہے اس سے فنشنگ بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ لوگ یہ فنشنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں آپ کریں لیکن میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ یہ فنشنگ کے لیے یوز کریں اب میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پینٹنگ افیکٹ اس میں آجاتا ہے یہ دیکھیں پینٹنگ سا افیکٹ آگیا بلر الٹی شیئر بنانے کے لیے الٹی حرکتیں کرنے کے لیے یہ سمجھ لیں یہ دیکھیں پھٹی پھٹی سی نظر آئے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں نوائز میں ایڈ نوائز کرنا چاہیں یہ دیکھیں دانے دانے سے یہ ایڈ ہو چکے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں سکتے ہیں یہ کنسل کرتا ہوں تو یہ کلیر ہو جاتی ہے یہ ٹی وی میں جو پہلے آتی تھی اس کے بعد پکسل ایٹ میں آپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہیں یہاں سے کوئی بھی کرنا چاہیے تمام آپ لوگوں چیک کر لیں رینڈر میں دیکھ لیں کلاوڈز بگر اگر آپ نے ایڈ کرنے ہو تو یہ آ جاتے ہیں اس کو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں ان کو شارپن میں آ جائیں شارپ ایڈ کر سکتے ہیں سٹائلائز میں کر سکتے ہیں یہاں سے سٹائلائز میں آپ بوس کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے سکہ دیکھا ہوگا اگر جس پہ بابا قید عظم کی فوٹو ہوتی تو کچھ اس طرح کی ہوتی سکے کے اندر یہاں سے آپ یہ دیکھیں جتنی واضح کرنا چاہئے وہ واضح کر سکتے ہیں اوکے میں آپ کے پاس یہ تھوڑے سے ہمارے پاس فیلٹر تھے یہ کوئی اتنی چیز مشکل نہیں ہے ان کو سب کو آپ پتا چال جائے گا یہ کس مقصد کے لئے کہاں پہ یوز ہوتے ہیں تو ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے گئے اس کے بعد یہاں اکوی فائی آپ کی مہج کو ٹیڑا کرے گا ایسے لگے گا مارا ہوا ہے یا موٹا کیا ہوا ہے وہ اس ٹول سے سارے کام ہوتے یہ سب سے پہلے جو فارورڈ وار ٹول ہے اگر میں اس کو کلک کروں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ناک کو بڑھا دیا گیا یہ دیکھیں اور اسی طرح یہ کان بڑھانے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بڑھا سکتے ہیں یہ اور اس کے پاس یہ ٹول دوبارہ اسی آلت میں لے جائے گا یہ دیکھیں یہ ناک جدہ تھا اور یہ کان بڑھ یہ دیکھیں یہ اس کے پاس یہ جو ہمارے پاس پکر ٹول ہے یہ سمجھ لیں آپ لوگوں کو فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا اب اس سے میں آپ کو فرق دیگھاتا ہوں سوری میں کوئی image اور open کر لیتا ہوں کیونکہ side angle پہ جو state ہوتا کہ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے اس image کو open کر لیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے filter میں liquefy آئی یہاں سے یہ tool select کر لینا ہے اس کو tool select کیا ہے zoom out کر لیتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ ناک جو ہے وہ اندر کی طرف جا رہی آپ لوگوں کو نظر آ رہے یہ دیکھیں یہ اور اس سے باہر کی طرف موٹی کرنے کوئی بھی چیز نہ کرنے ٹانگ وغیرہ بازو وغیرہ بھی آپ موٹے کر سکتے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس طرح موڑنے کے لیے یہ پانچ ٹائپ ہوتا ہے یہاں پہ فرض کریں یہاں پہ میں تھوڑا سا دی دیتا ہوں یہ ایسے مکے سے لگے ہوتے ہیں یہاں پہ شیپ بنائی ہوتی ہے وہ ساری یہاں سے ہوتی ہیں اور باقی یہ ہین ٹول ہے اور یہ چار ٹول ہیں آپ چار ٹولوں کو یوز کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فیلٹر کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا اور یہ آپ چل چکا لینز کریکشن میں آجائے تو آپ لوگ پاس یہ لینز کریکشن کا آجائے گا یہ دیکھیں اس کی کریکشن کس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ مجھے ضرورت نہیں تو یہاں سے میں کینسل کر دوں گا تو یہ فیلٹر تھا فوٹو شاپ تقریبا ہمارا بیسک ہم نے کمپلیٹ کر لیا بیسک کتنی میں مزید ڈیٹیل میں جانا چاہتا کیونکہ لوگ زیادہ تر فوٹو شاپ یا ان چیزوں میں ان کا شوق نہیں صرف آن لائن ارننگ کی پڑی آن لائن ارننگ کے لیے بھی آپ لوگ پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونی چاہیے میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ سکل سکھیں جنون کام کریں فراد دوکھے بازی اور ان کاموں سے بچیں تھنکس فار واجنگ